نمازکار انڈیاریوز دیکھنا آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش سوریونشی اور اس وقت کی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر مدھر پردیش میں انلوک کا پلان تیار ہو گیا ہے اور پلان جاری کر دیا گیا ایک جون سے انلوک کیا جائے گا مدھر پردیش کے تمام زلوں کو پانچ پرتیشت سے زیادہ سنکرمت در والے زلوں کے لیے الگ پلان رکھا گیا ہے اور پانچ پرتیشت سے کم سنکرمت در والے زلوں کو چھوٹ زیادہ ملے گی حالانکہ کئی گتے ویڈیوں پر پورے پردیش میں پرتیبند رہے گا عوش ایکسس انسانوں کو کھولنے کا فیصلہ نہیں لیا گیا ہے مکہ منتری شیورا سنگھ چوہن خود جنتا کے سامنے آئے جنتا کو سمبورت کرنے میں انہوں نے اس پلان کا ذکر کیا ایک جون سے مدھر پردیش انلوک ہونا شروع ہو جائے گا تیس مئی کو زلہ کرائیسس مینجمنٹ کمیٹیز کی بیترک ہوگی کمیٹی چھوٹ دینے کا فیصلہ کرے اور انڈیریوز کے پاس ایکسکلیو بھیورا ہے کیا چھوٹ رہے گی اور کہاں سخت پی جاری رہے گی ہر طرح کے آئیوجن پر پوری طرح پرتیبن جاری رہے گا نرمان کار بھی پروٹوکول کے ساتھ شروع کیے جا سکیں گے زیادہ جانکاری کے ساتھ ریزیڈنٹ ایڈیٹر پربو پٹیریہ ہمارے ساتھ پون لائن پر جو چکے ہیں پربو کیا جانکاری مل رہی ہے کن چیزوں کو لے کر ریایتیں سہولتے دی گئی ہیں اور کیا چیزیں ابھی بھی پرتیبندت رہیں گے دیکھیں آئیوجن ابھی تھوڑی دیر پہلے مکمتی شوراہ چنگ چوہان نے کرائچس منیجمنٹ گروپس جو بنے ہوئے ہیں ان کے لوگوں کو سمبودت کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ پانچ جلوں میں جو انلاک کیا گیا ہے اس کے اچھے پرنام ملے ہیں اس کے ادھار پر وہ پوری پردیش میں انلاک کو لاغو کرنے والے ہیں ایک جن سے اور اسی ادھار پر گرہ بھاگنے مدب دیس کے ایک پوری گائیڈ لائن آنلاک کا جو پورا پلان ہے وہ جاری کر دیا ہے اور خاص بات یہ ہے پردیش کے جلوں کو دو شڑی میں رکھا گیا ہے جہاں سبتاہیک سنگرمن کی طرح پانچ پیشرت سے زیادہ ہے وہاں پر کم چھوٹ ملے گی جہاں پانچ پیشرت سے کم ہے وہاں پر لگ بھگ سمتھ کا کاریالہ وغیرہ کھولنے کی انمتی ہے دکانیں پوری کھل سکیں گی لیکن وہ پرتیبند جو رکھا گیا ہے کہ شادی بیار جیسے جو آوی جن ہوتے ہیں اس میں بھیڑ کم رکھی جائے انتیم سنسکار میں بھی دس لوگوں کے اسے زیادہ شامل نہ ہو رادنیتی ساماجی کاریکٹرام بھارمی بڑے کاریکٹرام ہیں پرتیبند ہے اس میں لاغو رہے گا یہ ضرور ہے کہ جو ابھی ہوتلوں میں تیک ہوم راشن بھوجن کی سویدہ تھی اب اس کو یہ دیدی وہ پانچ پیشرت سے کم سنگرمن ہے تو وہاں لوگ ریسٹورینٹ کا کھول سکتے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں بھوجن کر سکتے ہیں نرمان کارے بھی شروع رہیں گے اتیوگ دھندے پورے شروع ہو جائیں گے سرکاری کا ریل ہے جتنے بھی ہے وہ سو پرتیشت اس میں عدیقاریوں کو بستیتی ہوگی اور پچاس پرتیشت کرمچاریوں کو بستیتی کے ساتھ ان کو شروع کیا جائے گا جس طریقے سے میکنیک یا بجپلمبر جسے پر جو روک لگی ہوئی تھی کیانے پر ان پر چھوٹ دی گئی ہے پریوہن کی سویدھائیں بھی شروع کی گئی ہیں ٹیکسی چل سکے گی ہٹو رکسہ چل سکیں گے تو لوگوں سے جڑی ہوئی جو جانورتیں ہیں وہ ساری چیزوں کو چھوٹ کے دائرے میں شامل کیا گیا ہے کہ دوس سے لے کر خل سبجی کرانا کی تمام دکھانیں روز کھل سکیں گی لیکن ان کے صبح زیادہ سمائے کھل سکے گی شام کو آٹھ بجے ان کو بند کرنا پڑے گا یہ اس میں ایک پراؤدان کیا گیا اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اور کیا گیا ہے نرنے اس میں کرائیٹس منیجمنٹ کمیٹی کو لینا جو پلان دیا گیا ہے جلے کمیٹیاں اس میں نرنے لیں گی نیچے تک اپنا چرچہ کر کے اور اس کو کیا چھوٹ دینی ہے کیا نہیں دینی ہے اس کو بڑھانا گھٹانا یہ نرنے وہی کمیٹیاں کریں گی اور گرامل چھتروں کو بھی تین حصوں میں باتا گیا ہے جہاں بلکل کسی بھی گاؤں میں کوئی کورونا پوجیٹیو کیس نہیں ہے ان کو گرین جون میں رکھا گیا ہے وہاں سبھی گتویدیوں پر چھوٹ رہے گی جہاں پر چار تک مریج ہیں وہاں پر سیمت گتویدیاں دی گئی ہیں جہاں پانچ یا اس سے زیادہ مریج ہیں وہاں پر پتیباً لاغو رہیں گے اور یہ جو پلان جو جاری کیا گیا ہے یہ پندرہ جون تک کیلئے لاغو کیا گیا ہے اور پندرہ جون کی سکتی میں یہ بھی کلیکٹروں کو جو کہا گیا ہے جیدی پانچ پرتیشت سے کم ہو جاتا ہے کسی جلے کا زیادہ جیسے مکمتری نے مرینہ کا ادھارن دیا کہ وہاں پر بھی پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہاں کم چھوٹ دی جائے گی لیکن جیسے یہ وہ پانچ پرتیشت سے کم ہو جاتا ہے تو وہاں کی کرائیسس منیجمنٹ کمیٹیاں چھوٹ کو بڑھا سکتی ہیں لیکن اس میں گرہ وغاق کیوں ان کو سہمتی لینے ہوگی تو یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے نیچے تک ڈیسینٹ فلائزیشن کیا گیا ہے کورونا ان لوگ کے پورے معاملے کو جو کورونا کر کیوں لاغو کیا گیا تو جلے کی کمیٹیوں سے لے کے گاؤں کی کمیٹیاں تک وہ اپنے جگہ کے حساب سے کیا ان لوگ کرنا ہے ان کو کیا لوگ رکھنا ہے یہ تمام نڈنے وہ لیں گے اور ایک جن سے اس کو پورے پردیش میں لاغو کیا جائے گا پربو اسے اس طرح سے سمجھا جائے کہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی پوری کوشش دکھ رہی تاکہ جو آرثک مورچہ ہے وہاں پر بھی اپکام چلتا رہا ہے آرثی گرتیویدیاں شروع ہو سکیں اور ساتھ ساتھ کورونا کا رسک نہ ہو اور زیادہ رسک فیکٹر نہ دکھیں اس کو لے کر بھی لگتار مونٹرین کی کوشش کی جائے گی دونوں چیزوں میں بیلنس بنانے کی کوشش بلکل آیوش کل کورونا بیان جو سرکار چلا رہی ہے اس کا چوتھا چرن لاغو کر دیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا لوگوں کو سوسل جسٹینسنگ کے جو گائیڈ لین ہے کورونا پروٹوکال کی جو تین چیزیں ہیں مات کے بینہ کوئی بجار میں نہیں نکلے گا اس کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے دکانداروں سے بیعوان کیا جا رہا ہے کہ وہ بغیر مات کے والے کو سامان نہ دیں لوگوں کو بھی یہ سچیت کیا جا رہا ہے اس کے لئے چالان جرمانے کی بھی بیویستہ کی گئی ہے سوسل جسٹینسنگ کا پالن کرنے کے نرزیز جاری کیے کہ دکانوں کیا گولے بنانا ہے لوگوں کو دوری جسٹینس مینٹین کرنا ہے کہیں کسی کاریز جگہ پر بھیڑ نہیں لگانا ہے یہ تمام جو پتیبند ہیں وہ اس دوران لاغو رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ادیوک کی گتویدیاں روزگار کی گتویدیاں نرمان کار جو عام جنتہ کا کام تھم گیا تھا بالکل وہ ساری گتویدیوں کو پھر سے شروع کیا جا رہا ہے جس سے پردیش کو پھر سے پٹری پر لائے جا سکے اور لوگوں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کورونا کے قارن جو اپریل مہی کا پورا مہینہ بھیڑ گیا ہے مال سے لے کر تو اس کو رہت دینے کے یہ پریاست سرکار کے دوارہ کیے گئے ہیں کیونکہ پردیش میں پردیش کا پردیش کا دو پرتیشت رہ گیا ہے اور ریکوری ریٹ پنچاندوی پرتیشت سے اوپر جا چکا ہے کئی جلے آج ہی دینڈوری جلہ ہے جہاں پر ایک بھی کیس نہیں آیا کورونا کا نیا پرکرن سامنے نہیں آیا کل آگر مالوہ جلہ سامنے آیا تھا جہاں پر کوئی پرکرن سامنے نہیں آیا تھا پردیش کے پچیس سے زیادہ جلے ایسے ہیں جہاں سنگل ڈیجٹ میں معاملے ہیں کیونکہ دو جلے ہیں اندور و بھوپا جہاں ٹرپل ڈیجٹ میں معاملے ہیں جہاں سو سے زیادہ پرکرن سامنے آ رہے ہیں باقی ساری جلوں میں پرکرن گھٹ گئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے سرکار پھر سے پورے پردیش کو پٹھڑی پر لانے کے لیے یہ پلان بنا کر دیا ہے اور اس کو نرنے جو سمیتر پہلے بھی بتایا اس میں نرنے کرائچس منیجمنٹ کمیٹیاں کو لینا ہے جلے کا نرنے جلے کی کمیٹی کو لینا ہے گاؤں کا نرنے گاؤں کی کمیٹی کو لینا ہے بلوک کا نرنے بلوک کی کمیٹی کرے گی اس کے علاوہ پربو پچھلے بار کے انلوک سے اس بار کے انلوک میں فرق کیا ہے ہم نے پچھلے بار دیکھا کہ انلوک تو کیا گیا تھا فیز وائز لیکن لاپرواہیاں بڑھ گئی تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کورنا کی کیسز بھی اچانک سے بڑھنے لگے تھے کیا اس پہلو کا خیال رکھا گیا اس بار کیا دیش میں بلکل آئیو سے اس پہلو کا پورا دھیان رکھا گیا ہے کہ لوگاں بے پرواہ نہ ہو تو اس کو لے کر کورونا گائیڈ لائنز کا پہلن کے پورا پربند کیا گیا ہے بڑے آئیو جن پر روک لگا دی گئی دستے زیادہ بھیڑ جو آئیو جن ہے جیسے انتیم سانسکار میں دستے زیادہ لوگ نہ جائیں اس کا پہتیبند اس میں رکھا گیا ہے سماجی کاریٹر مندروں میں بھی اس چیز کو لاغو کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسے آئیو جن نہ ہو جس میں بھیڑ لگے شادی بیعہ کے لیے بھی بیچ سے زیادہ کی عنمتی نہیں رہے گی تو یہ سارے جو جہاں پر بھی کورونا سنگمنٹ سیلنے کی آشنکہ ہوتی ہے ان سارے کاریٹرموں پر پرتیبند رکھا ہے اس کے علاوہ جو آدیش کے ایکسکلوزیو کوپی انڈیا نیوز کی پاس ہے اس کے مطابق میں یہ پڑھ پا رہا ہوں کہ گاؤں پر بھی خاص فوکس کیا گیا ہے کہ اگر گاؤں میں پانچ سے زیادہ کیسز آتے ہیں پانچ یا پانچ سے آدھی کیس تو انہیں ریڈ گرام کی روپ میں بھی چنہان کے دیا جائے گا جی بالکل آئیو شادی پانچ پرگرن بھی ہیں گاؤں میں تو اس کو ریڈ زون میں رکھا گیا ہے اور وہاں پر نرمان کارے بھی پرتیبندیت رہیں گے وہاں پر تمام جو ابھی کورونا کرکیوں کی جو گتیویدیاں لاغو تھی پرتیبند لاغو تھی وہ سارے وہاں پر لاغو رہیں گے پانچ سے کم ہوتے ہیں یعنی چار کا فگر دیا گیا چار یا چار سے کم وہاں پر مریض ہیں تو وہاں پر سی چھوٹ دی گئے اس کے لیے الگ سے گائیڈ لائن جاری کی گئے کہ کیا کیا چھوٹ وہاں پر دی جا سکے گی اسی طریقے سے یعنی جیرو ہے گرین جون میں رکھایا گاں گا تو وہاں سبھی گجویدیوں میں چھوٹ رہے گی لیکن بھیڑ نہیں لگائیں گے جو ایک پتیبند جو لگا گیا ہے کورونا پروٹوکال کے دیکھتے ہوئے وہ پتیبند پورے پردیش پر لاغو رہیں گے اور خاص بات ہے اس میں بڑی یہ ہے کہ کیونہ پندرہ دن کا یہ پلان ہے پندرہ جون کو پھر ریبیو ہوگا اس پلان کا اور پردیش کی ستھی کو دیکھا جائے گا اس پیچ میں یادی کورونا کے ماملے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو سرکار دیسری لہر کی آشنکہ میں پھر سکتی سے پتیبند اس پر لاغو کر سکتی ہے چلے پربو تمام تتھیوں سے روبرو کرانے کے لیے بارک جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ سیدھا رکھ کریں گے ہمارے ساتھ تین سماداتا جو چکے ہیں گوالیر سے ہمارے ساتھ چیتن سے جو چکے ہیں جیبلپور سے ہمارے ساتھ راجش و شکر میں اور بھوپال سے بیرو چیف ہمارے کلبوشن سکسینہ بھی ہمارے ساتھ کننٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے رکھ آپ کا کرتے ہیں کلبوشن فلحال اکتیس مائی سے جو انلاوک کا خاکہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے پابندیاں دھیرے دھیرے ہٹائی جاری ہے لیکن کچھ ایسی گتیویدیاں ہیں جن پر پرتیبند ابھی بھی جاری جائے گا شبدوں میں کیونکہ انلاوک کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے اور سب سے پہلے ایک جون سے لے کے پندرہ جون تک یہ آدیش جاری کیے گئے ہیں کیونکہ اس تھیتی کو جو ہے سرکار پہلے بھاپے گی اوپن کرنے کے بعد اگر کیا ہے کہ ان چھیتروں کو دوبارہ سے سیل کیا جائے گا کیونکہ ابھی پندرہ دن تک ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے کہ ٹیسٹنگ کی جو پرکریہ ہم کچھ بھی اگر کام کرنے جاتے ہیں یا کاری کرتے ہیں تو ایک پرکار سے ہم اس چیز کا سب سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں تو سرکار بھی پہلے ایک پرکار سے کرونا کا ٹیسٹ کر رہی ہے کہ اگر اوپن کرنے کے بعد جلے یا گرامین چھیتروں میں کیسز بڑھیں گے تو دوبارہ جو ہے ان چھیتروں کو لوگ کیا جائے گا سب سے مک اور اہم بات یہ ہے کہ جو گرامین چھیتریں ان کو تین جون میں بٹا گیا ہے ریڈ جون کے اگر بات کی جائے تو اگر پاس سے ادھک یہاں پہ سنکرمان فیلتا ہے تو اس گرامین چھیتر کو یا اس ایریو کو پوری طریقے سے سیل کر دیا جائے گا لیکن اب بات آتی ہے لوگ کے دوران تمام جو دکانے ہیں جو جو مول ہیں وہ پوری طریقے سے اوپن رہیں گے جب اس آدیش کی کوپی کو آپ دیکھیں گے تو سیدھے طور پر جو کرانے کی دکان ہے مول پر آنے جانے کی انومتی رہے گی لیکن حالکہ جو نیام بولو کرنے پڑیں گے سوشل ڈسٹینسنگ کا ماس یہاں پہ ضرور لگانا پڑے گا مندیروں کی اگر بات کی جائے تو پوجاری کو ملا کے تین سدس سے جو ہیں وہ مندیروں میں پوجا ارچنا کر سکیں گے وہیں اب بات آجاتی ہے پریوان بیباگ کی پریوان بیباگ سے سمبندی تگر بات کی جائے تو ابھی انہے اسٹیٹوں سے یہاں پہ جو بسے ہیں مہراشت ہے راجستان ہے گجرات کے لیے بسوں کا آبانگمن جاری ہے چھتیزگڑ بسے جو ہیں بند ہے علاقی بسوں کو اب چھوٹ دی جائے گی ایک جون سے لیکن گوویٹ کے جو نیام ہیں ان کا پالان پریوان بیباگ کو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اگر ٹرینوں کی بات کی جائے تو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹرینوں کا آبانگمن جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جن اسٹیٹوں میں سب سے ادھیک سنکرمنٹ دیکھا جا رہا تھا ہے تو وہاں پر کیا ٹرینوں کا آبانگمن دوبارہ سے شروع کیا جائے گا کیونکہ ریلوے کے جو یاتری ہیں وہ بھی کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ریلوے کو کافی نقصان ہو رہا تھا بسوں میں بھی وہی اسٹیٹی بسے تو چل رہی تھیں لیکن یاتری نہیں مل پا رہے تھے تو آرثی کتی ویدھیوں کو بھی ایک بار پھر سے سرکار کو بٹری میں لانا پڑے گا اس کے لیے دیرے دیرے جو ہے مدبدیش کو اوپن کیا جا رہا ہے مدبدیش کو سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جائے گا لیکن مکہ منتری شیوراسوین چوہان نے یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کافی تیجی سے چلایا جائے گا جو ابیان سرکار کی طرف سے چلایا جا رہے ہیں کرونا ابیان ہے تمام راجنیتک دل سنگٹھان کے دوارہ جو ہے یہاں پہ مدد لی جا رہی ہے اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کوویڈ سینٹر کوویڈ سینٹر کسی بھی پرکار کے کوئی بند نہیں کیے جائیں گے اگر کوئی بیکتی سنگرمیت ہوتا ہے یا اسے لکشن اس کی باڈی میں نظر آتے ہیں تو جو کوویڈ سینٹر سرکار اور پرائیویٹ کی طرف سے بنایا گیا ہیں ان پر ان کا علاج ہو سکے گا اور اگر گھر کے کسی سدسے سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اس دوران یا اس کے دوستوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو ان کے بھی جو ہے ٹیسٹ یہاں پہ کرائے جائیں گے شہری چھیتروں کی بات کی جائے تو شہری چھیتروں کو بھی جون میں باٹا جا رہا ہے اور جن چھیتروں میں پوزیٹی بیکتی ملے گا اس چھیتروں کو بھی کوری طریقے سے سیل کیا جائے گا اب اہم بات آتی اسکول کالوج کی تو یہاں پہ شکشکوں کو اسکول بلانا شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ جو اسکول کی کارپرانالی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے لیکن جو کلاسز ہیں وہ فلال میں آن لائن رہیں گے ابھی فلال جو سیومنگ پول ہے وہ بند رہیں گے سینیما ہال بند رہیں گے لیکن آنے والے سمیں میں دیرے دیرے جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اوپن ہو جائیں گے لیکن اگر کیسز بڑھے تو ان چھیتروں کو دوبارہ سے جو ہے یہاں پہ سیل کر دیا جائے گا اب بات آتی ہے وائن شاپوں کی تو حالکہ ابھی جو آدیش کی کوپی آئی ہے اس پر وائن شاپ کا کوئی اُلےک نہیں ہوا ہے آپکاری ویباہ کی طرف سے یہ آدیش جاری کیے جائیں گے حالکہ اس پر بھی سرکار ویچار ویمش کر رہی ہے سرکاری اور پرائیویٹ دفتروں کی بات کی جائے تو ابھی جو ادھگاری ہیں وہ پچاس پتیشت ادھگاری سرکاری اور پرائیویٹ دفتر میں پہنچتے تھے اب سو پرتیشت پہنچیں گے پرائیویٹ دفتروں کو پونڈ روپ سے چالو کیا جائے گا جبل پور سے راجیش ہمارے ساتھ لگتا راجیش جبل پور کی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو انلوک کے لئے کل کاریسس گروپ کی بیٹھک ہوگی اس میں کیا فیصلے لیے جا سکتے ہیں اور کیا کچھ ایسی اریاز بھی ہیں جہاں پر ابھی ریایتوں کو کم ہی رکھا جائے گا جس طرح سے مکہ منتری نے کہا کہ جس خاص ایڈیا میں اگر پانچ پرتیشت سے زارہ پوزیٹیویٹی ریٹ ہے تو وہاں پر اتنی پابندیا رہیں گی جتنی ابھی ہیں وہاں پر ریایتوں کو تھوڑا کم رکھا جائے گا کلکل آپ کو بتا دیں کہ جبل پور میں لگاتار جو کورونا سنٹرمن کی رفتار ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوئی اور جو پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ دو فیس جی سے نیچے آیا تین ہفتے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو پچھے سو پیس پیس جی تک کی پوزیٹیویٹی ریٹ پہنچ چکا تھا لیکن اب جو ہے وہ راحت کی بات ہے کہ پانچ ہزاک سنٹرمن میں مہد سنتانبے کورونا سنٹرمن کے نئے ماملے سامنے آ رہے ہیں تو اب کہیں نہ کہیں جس طریقے سے انلوک کی گائیڈ لائن بننے والی انلوک تو لے کر پرائیسیس منیجمنٹ کمیٹی کی بیٹھا اس بات پر فوکس رہے گا کہیں نہ کہیں جس طریقے کی سکتی بیچ کے سمیے میں برتی گئی ہے اس سکتی کو آگے بھی جاری رکھا جائے سارے باجار جو ہے وہ ایک دم سے ناک پھولے جائیں جو بیپاری ہیں وہ بھی اس بات کے لیے ایک مت ہو چکے ہیں کہ کچھ سمیے نرثارت کیا جائے جس طریقے کی کورونا سنٹرمن کی چین میں بلیپ لگا ہوگا ہے جس طریقے سے جو پہلے کنٹینمنٹ جون بنیتے ہیں ان کنٹینمنٹ جون میں کم تیس آنے شروع ہوئے ہیں اور لگتار اگر بات کی جائے انچاس ہزار سے زیادہ مریچ کورونا سنٹرمن کے سکتراج بلکن ہو چکے ہیں اور اگر بات کی جائے تو ریکووری ریٹ بھی بہتر ہے 96 فیس دیے قریب یہ ریکووری ریٹ پہنچ گیا تو اب جو بیپاری ہیں اور جو بیپاریوں کے پہلے ہی مطلے لیے گئے ہیں ان کی وہ کس طریقے سے چاہتے ہیں کیا ان کے سجھاؤں ان لوک کو لے کر جو بیپاری سندھان ہیں وہ سارے سجھاؤں دے چکے ہیں لیکن اب جو بیٹا کے بیٹا کے بیٹا کے اور اس میں یہ سارے کہلوں کا چرچہ ہوگی کہ جس طریقے سے سہر میں کرونا سنٹرمن کی رفتار پر دیکھ لگا ہے تو وہ جاری رہے کم جن جگہوں پہ جن جو بڑے مارکٹ ہیں یہاں پیر زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پر اور ایون فارمولا لاغو کیا جائے اس بات کی بھی چرچہ جو بیپاری سندھانے وہ کر رہے تھے اس کے علاوہ جو مارکٹ ہیں جو بڑے بجار بلکل گوالر کرو کرتے ہیں گوالر سے چیتن لگاتار بنے ہوئے گوالر کی لحاظ سے چیتن یہ فیصلہ یہ انلوک کا پلان کتنا مفید ہے اور خاص طور پر جو ریڈ گرامز کی بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی گاؤں میں پانچ کیسے بھی آتے ہیں تو اسے کنٹینمنٹ زون میں رکھا جائے گا بیٹ مفید گوالر سے چیتن آئیتے ہیں اور انہوں نے گوالر کلائش کہنا کی میٹھے لیسے جو جی لیا گیا تا لگ بڑا نیکل لے لیکن جس سنس گئی ہے انلوگ کو قدیش آیا گوالر میں اس کو لے کر کلیکٹر نے پوری پیارے کر لیو ہی گوالر میں ساتھ ہاتھ میپالیوں سے کی صدحہ بانے ہیں میپالیوں سے چیزبات کو لے کر صدحہ بانے ہیں تو ایک تاریخ سے جن لوگ کی خیقے اثر ہو رہی ہے اس طرح سے صدحہ بڑیں گے گوالیوں نے میپالیوں نے کالا جمز پتار کے صدحہ بڑیں گے میپالیوں نے اپنے تیاری پوری کرنی ہے دکانہ پر آگے مہر لگا دیا ہے کہ جو بس کے لیویوں میں آس کلگا کر اگر پڑے گراہ گا اس پر یہ ساوان دیا جائے گا تو اس طرح کے بیپالی میں تیاری کنگی بہن گرانے علاقے میں سنکھونے کے رفتار جس کے لیے کسابت بڑھ رہی تو اب رفتار میں ایک جن سے گرابٹ بے کی گئی پچھلے دو سفتار سے لگاتا رکوں میں گرابٹ آ رہی ہے گوالیا کو پولیٹی کی تھی ایک دس انگر پہنے کے لیے کونک پیٹی تھی ہیں کہ بہت آسکت گوالیا میں بہت آخر کے سنکالی میں اسپار راحت ہے اب آن سامنے آنے لگے کہ تلیلی پر چار ہزار لوگی کی سنکالی میں پچاس سستار مجھے یہاں پر گوالیا پولیٹی بارے ہیں جن میں ریچارڈ دیلی سے پانس سو س چہسو ملی ریچار دیلی ہیں برکوال میں ایک ہزار کے پار ایکٹی پر بڑھ رکیٹ بڑھ رہی ہے دلائج پساسر لگاتا رہاں پر مانیٹرین کیا گوالیت دلی میں تین سا پچکس گرام کنچہ اٹھائیتے ہیں جو کورونا سے بہت تیری طرح ہو گئی ہیں خلال اگر گوالیت نے ایک ہزار کے پار ایکٹی پیس بہنیا ہے کہ پساسر میں مانیٹرین کر رہا ہے اور ان کے پساسر سے رہا ہے کہ جلد سے جلد میں بھی رسکر لیا جائے کر لیکن وہ تو پساسر ہمینی تیری صور پر بڑھ رہا ہے ناز آپ سے جانا چاہیں گے ان دور کی لحاظ سے ان لوگ کا یہ پلان کتنا مفید رہے گا اور خاص طور پر جب ارتھک گرتیویدیاں شروع کرنے کی بات اب کہی جا رہی ہے اور ارتفرستہ اب تک لگتار ڈاموڈول ستی میں تھی اس لحاظ سے کتنا اہم فیصلہ رہا ہے مدردیش کا شہر اندور ویسے ہی ہارٹ سپورٹ رہا ہے اور لگتار یہاں پر جس طرح سے کیسز بڑھے تھے اس سے نشیتی کافی چنتہ ہونا لازمی ہی تھا لیکن اب دیرے دیرے جو گتی ویدی ہے وہ یہاں پر شروع ہوتی بھی نظر آ رہی ہے حالانکہ شنیوار اور عویوار پورا تہا لوگ ڈاؤن بھی یہاں پر رہے گا لیکن جس طرح سے اب آردھک گرتی ویدیو کو کھلنے کی بات کی جا رہی ہے پردیش کی آردھک رازدھانی ہے اندور تو کچھ ہی شیطروں کو اور کچھ ہی دکانوں کو کھلنے کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے عام لوگوں نے بھی یہ بھی مکھے مطری کو سجھاؤ دیئے تھے کہ جو کچھ شیطر ہیں چھوٹی خوٹکر دکانے ہیں سبجی کی دکانے ہیں کرانے کی دکانے اس کو اب یہاں پر کھولنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ مدھیم پریوار کے لوگ اور جو نیمد پریوار کے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں آردھک سنکر سے وہ لوگ جوج رہے ہیں اب جو پریسیس مینیزمنٹ کی بیٹھک ہوگی تو اس میں نشی تکئی اہم مددوں پر یہاں پر چرچہ کی جائے گی کہ اسکولوں کو بھی پرمیشن دینا ہے یا نہیں دینا ہے چاہے مال کی ہم بات کر لیں یا پھر جم کی ہم بات کر لیں یا اور بھی اسے کئی بھیڑ بھار والے علاقے ہیں جنہیں کھولنا ہے یا نہیں ہے ان دور کے کلیکٹر اور جیلا پریشاشن کے ادھکارے ستر دن دور کے اندرکیں شیطروں میں یہاں پر دورہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کن کی شیطروں کو ابھی یہاں پر کھولا جا سکتا ہے کیونکہ ان دور میں ابھی بھی کئی ایسے شیطرے ہیں جو کی کنٹینمنٹ جون میں ہیں اور انہیں وہاں پر لگاتا نگرانی کی جائے گی تمام جانکاری کے لیے آپ پچاروں کا بہت شکریہ انلوک کی بات کہی گئی ہے اور اس کے لیے آدیش بھی جاری کر دیے گئے ہیں لیکن بہت ضروری ہوگا کہ انلوک کے ستی میں بھی ہم اون نیم قائدوں کا پالن کریں جو اب تک کرتے رہے ہیں کیونکہ اب کیسز کم ہو رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم ان قائدوں کا پالن کرتے ہوئے اپنی دیکھ بھال کریں اور اپنوں کا بھی خیال لگیں فیلالیسی کے ساتھ اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن خبریں لگاتار جاری ہیں